دیکھیں دوستو آج میں آپ کے لئے لکھے آیا ہوں ایک ایسی ایپ جس کے آپ کسی بھی سرکاری کرمچاری کی سرکاری آفیسر کی کسی بھی گورنمنٹ آفیسر کی آپ کمپلین کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں آپ کے کام کے بدلے میں آپ سے کسی بھی طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کا کام کرنے میں کوئی آنے گانی کرتے ہیں یا آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کا کام کرنے میں آپ کو کچھ پرابلم ہو رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی شکایت کہیں نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اس پورٹل پر شکایت کر سکتے ہیں اس کا نام ہے آئی جی آر ایس یہ جن سنوائی کے نام سے ایپ ہے آپ کو پلے سٹور پر مل جائے گی آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس پر کیسے کمپلین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گائز اوکے لٹس کنٹینیو یہ ایپ ہے آپ اس کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ میں آل لیڈی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ کمپلین کیسے کر سکتے ہیں فرسٹ اف اول آپ کو پہلے ریجسٹر گریوینس پہ کلک کرنا ہے آپ اس میں اپنی کمپلین ریجسٹر کر سکتے ہیں کونے میں سب سے پہلا اپشن آتا ہے اس میں آپ کو اس میں کمپلین پہ کلک کرنا ہے دین آپ کو نام اینٹر کرنا ہے آپ کو اپنے فادرس نیم ڈالنا ہے یہاں پہ آپ کو میل فی میل کیٹیگری ہے آپ اس پہ سیلیکٹ کرنا ہے آپ کو جو بھی ہیں میل فی میل آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ کو فون نمبر این ایمیل آئیڈی آدھار کارڈ آپ اس میں اپنا ڈال سکتے ہیں اگر آپ اتر پردیش کے نواسی نہیں ہیں if you are not a residence of اتر پردیش تو آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کچھ بھی اپنا ڈال کر and next یہاں سے continue کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ آپ اگلے پیج پہ آگے تو آپ کو سب سے اوپر دیکھے گا ڈرس آف کمپلین ٹھیک ہے سجیشن ایریا کہ آپ کون سے ایریے سے آتے ہیں رولر آتے ہیں اربن آتے ہیں رولر آپ میس گاؤں سے کوئی کمپلین کرنا چاہتے ہیں انٹیریئر سے کوئی کمپلین کرنا چاہتے ہیں اربن یعنی آپ سٹیز سے اگر آپ سٹی میں ہے تو آپ سٹی سے کمپلین کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے سٹی کر دیا تو آپ اپنا ڈسٹرک سیلیکٹ کریں گے آپ کون سے ڈسٹرک سے آتے ہیں جیسے اس میں آگرا ہے لیگڑ ہے میٹی ہے باگپت ہے بجنور ہے دیوریا ہے جالون ہے کننوچ ہے مو ہے سلطانپور انہوں کچھ بھی آپ اس میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سلطانپور سیلیکٹ کر لیا سلطانپور کے بعد میں نے اس میں تحصیل سلیکٹ کرنی ہے اب مجھے سلطانپور کی جو بھی تحصیل ہوگی میں نے وہ سلیکٹ کر لی ہے اس کے بعد جو تھانا لگتا ہوگا وہ تھانا پولیس سیشن وہ سلیکٹ کر لیا ہے ٹاؤن جو بھی ہوگا وہ میں نفہ پہ وہ بھی سلیکٹ کر لیا ان وارڈ نمبر جو بھی ہوگا وہ میں سلیکٹ کر چکا ہوں اس کے بعد میں یہ سب آپشن آپ جب ڈالیں گے تو آپ کو صحیح سے سلیکٹ کرنے ہے میں نے اس کو نیکسٹ کیا اس کے بعد آپ کو کس آفیسر کے ملک کس آفیسر کو کمپلین کرنی ہے آپ میں ملک اس کے جس آفیسر کو آپ اپنی کمپلین بتانا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں آپ اپنی کمپلین کس کے نام سے ریجسٹر کرانا چاہتے ہیں ایڈرس تو آفیسر کس آفیسر کو آپ ایڈرس کرنا چاہتے ہیں جنپت جلہ سرکایا جلہ ادھکاری تیسیل اسطرکہ ادھکاری نگر پالی کا پنچائت منڈل اسطرکہ وکاس پرادی گنڈ کا منڈل آئی کا وشوی دھال لے گا پلس مہانے اچھے تو آپ جو بھی آپ جیسے آپ ڈی ایم کو جلہ ادھکاری کو کرنا چاہتے ہیں تو اس لیک یہ آپ اپنے سٹی کا نام جو بھی تھا امیٹھی میں نے کر لیا جو جانبی جہاں کا جلہ ادھکاری ہے آپ اس کو ایڈرس کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اپنی شکایت دینا چاہتے تو آپ اس کے ضرور ڈیپارٹمنٹ آپ کو جو بھی جس ڈیپارٹمنٹ میں آپ کو شکایت کرنی ہے آئیٹی لیکٹرونک ہے آپ کا ریو بھاگ ہے اوڑچا کا بھی بھاگ ہے ملجہ جس ڈیپارٹمنٹ میں آپ کو شکایت جس میں آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے جہاں پہ آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے عنہ عوشق تو آپ اس کی شکیت کر سکتے ہیں آپ کسان ہیں آپ کچھ بھی ہیں ایک عام آدمی ہیں تو جیسے کرسی بھاگ میں نے کر دیا اور اس کے بعد پھر سے پوسٹ جلادگاری سلیکٹ کیٹیگری میں میں نے کرسی پرنٹ پھر سے کر دیا اور یہاں پہ میں اپنی ڈیٹیل لکھوں گا کیا کہ مجھ کو کیا پرابلم ہے کمپلین میں میں نے اپنی یہاں پہ ساری ڈیٹیل آپ اسے ہندی اور انگلیس دونوں میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے سے کوئی کمپلین کری ہے تو آپ اس پر کلک کر کے اپنا کمپلین نمبر ڈال سکتے ہیں جیسے کہ پرانی کوئی کمپلین نہیں ہے تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اس کے بعد آپ اس کو نیکس کریں گے نیکس کرنے کے بعد یہ آپ دکھائی دے رہا ہے آپ اس کو اوکے کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈینس ہے کوئی پروف ہے کوئی ڈاکیومنٹ ہے کوئی ایپلیگیشن ہے آپ اس کو یہاں پہ کلک کر کے گیلری پہ کلک کر کے آپ اس ڈاکیومنٹ کو سیو کر کے ہاں پہ سیو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی یہ کمپلین کو ریجسٹرڈ کرا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک کمپلین نمبر آئے گا وہ آپ کو جو آپ اس میں نمبر ڈالا ہے موبائل نمبر اسی پہ آئے گا ٹھیک ہے گائیز اور اس کمپلین کے تھرو آپ اس کو جیسے میں آپ کو بیک کر کے دکھاتا ہوں جب آپ کے پاس وہ کمپلین نمبر آ جائے گا اس کو آپ یہاں سے ٹریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے اس کو ٹریک کر سکتے ہیں اس پہ کیا کاروائی چل رہی ہے اور کیا نہیں چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو ڈے آفٹر ٹومورو ٹو اینڈ تری ڈیز میں آپ کو اس کا ٹریک کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے اس پہ جو کاروائی ہوئی ہے آپ اسے سنتسٹ نہیں ہیں تو آپ اس کو یہاں پہ ریفرنس نمبر ڈال کے اس کے بعد اپنا موبائل نمبر ڈال کے آپ اس کو دوبارہ سے ریمائنڈ کرا سکتے ہیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ مجھے دوبارہ سے اس کی جانچ کروانی ہے جو بھی ہے آپ جیسے آپ مطلب نہ شکیر سے سنتسٹ نہیں ہیں تو آپ اس کی دوبارہ سے کمپلین کر سکتے ہیں اور ریمائنڈر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس میں کاروائی نہیں ہو رہی ہے اور آپ کو کچھ بھی اس کا انستارنڈ نہیں ہوا ہے تو تیس دن کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے ریمائنڈر کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا اور اپنی یوزر ڈیٹیل آپ یہاں سے اپنی یوزر ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کونٹیکٹ میں آپ کو وہاں کے جنسنوائی کے جنسنوائی upadgovernment.in کا ایمیل ایڈرس ہے آپ اس کو میل بھی کر سکتے ہیں اپنی کمپلین اگر آپ کو کوئی براد پریشان کرتا ہے آپ سے کوئی ریسولت مانگتا ہے آپ کو کوئی کام نہیں کرتا ہے جو بلکل جنرل ہیں آپ کے ڈاکیمنٹ سارے پورے ہیں تو آپ اس کی شکیت اس پر کر سکتے ہیں تینکیو گائز تینکیو سو مچ آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں سلم ڈوگ مینیر میں اس میں ایسی اپ ڈیٹس ایسے ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں جو مجھ کو لگتا ہے لوگوں کے کام آئیں گے تینکیو گائز